دل کی وینز پھول جاتی ہیں بلڈ پریشر ہے شگر لگا تار بخار دو چیزوں کے بارے میں بتا دیا یہ جو دل کی وینز پھول جاتی ہیں وینز کہتے ہیں نالیوں کو نالیوں کو میرے محترم بھائیو جتنی نالیاں ہیں اس میں آپ کے پانچ چیزیں جمتی ہیں پانچ چیزیں جمتی ہیں سب سے زیادہ جمتا ہے آپ کا کوکنگ آئل آپ اپنے گھر میں جاؤ جہاں کھانا پکاتے اس دیوار پہ ہاتھ پہ رو ہاتھ پہ کیا آئے گا چکنائی آئے گی اگر اگزاوست فین کو اتاریں گے تو اس میں کیا لگا ہوا ہے اور اگر جس برتن میں سنگ دوتے جہاں جس سنگ میں برتن دوتے ہیں اس کے پائپ کو اتاریں گے اس میں کیا ہوگا چکنائی اچھا بتاؤ زیادہ چکنائی دیوار پہ جاتی ہے اگزاوست فین پہ جاتی ہے یا سنگ کے پائپ میں جاتی ہے آپ کے اندر جاتی ہے تو وہ کہاں جا کے نالیوں میں وہ کیا کرتی ہوگی وہ بھی جم جاتی ہے کبھی بھی ککنگ آئل نہ استعمال کرو وہ تیل استعمال کرو جو کبھی جمتا ہی نہیں ہے جو کبھی جمتا ہی بلکہ اس سے بڑا فائدہ یہ کسی چیز کو جمنے نہیں دیتا وہ سرسوں ہیں میرے بھائیوں بین سے بیمار ہوتی تھی گائے بیمار ہوتی تھی بیل بیمار ہوتی تھی سیانے لوگ کی کہندے دو نالا کی دیو انہوں دو نالا انہوں تیل دیو وہ کھول دیاں گے نہیں کھول دیاں میرے محترم بھائیوں آج ہمیں بھی تیل دینے والا ہے سرسوں کا تیل استعمال کرو میرے محترم بھائیوں یہ واحد تیل ہے جو زندگی میں کبھی جمتا اس کے پانچ فائدے تو بے شمار ہیں زندگی میں کبھی ہارڈ اٹیک نہیں ہوگا سرسوں کا تیل استعمال کرو کبھی فالج نہیں ہوگا کبھی برین ہیمریج نہیں ہوگا کبھی گردے فیل نہیں ہوگے کبھی بلڈ بریشر نہیں ہوگا سرسوں کا تیل استعمال کرو دوسرے نمبر پہ جو چیز جمتی ہے میرے بھائیوں وہ چینی ہے وہ چینی کے اندر کیمیکل ہے اور ایک کیمیکل بتانے لگا ہوں چونہ چینی کے اندر کیا ہے چونہ اب بتاؤ یہ جو چونہ آپ پینٹ کرتے ہو کلی کرتے ہو اگر ہاتھ پہ لگ جئے تو ہاتھ کا کیا حال ہوگا اب بولو جو نالیوں میں جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا اس کو اپنے پاس رکھو چینی بند کر کے گھڑ استعمال کرو اپنے پاس رکھو چینی بند کر کے کیا استعمال کرو گھڑ تیسرے نمبر پہ نمک یہ جو سمندر کے پانی سے نمک بنائنا یہ بیمار کرتا ہے پتھر والا نمک استعمال کرو نانیا دادیاں کون تھا نمک استعمال کرتی تھی ڈلے والا خود گرمے لاکے اس کو کوٹو اور یہ نمک استعمال کرو آٹا پتھر کی چکی کا استعمال کرو آٹا پتھر کی چکی کا استعمال کرو یہ ساری بیماریوں کے لیے دیکھو بار بار ایک ہی چیز کو گھم آگے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہی اصل ہے اور دل کے لیے دو دوائیاں بناو ایک ہوتا ہے ارجن کا درخت ارجن کا درخت اس کی چھال اتار کے تین انچ لمبی تین انچ چوڑی چھال دو کپ پانی میں ڈالو اس میں دو علاچیاں ڈالو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ وہ ایک کپ رہجے صبح دوپہر شام تین ٹائم پیو دل کے پتھوں کے لیے دل کے وال کے لیے دل کی نالیوں کے لیے سب سے بہترین دوائی ہے اور اس کے بعد ایک کپ ادرک کا رس ایک کپ لیسن کا رس ایک کپ سیب کا سرکہ اور ایک کپ لیمو کا رس یہ چار کپ لو اس کو چھانو مٹی کے برتن میں ڈالو اس کو اتنا پکاؤ لیسن کی سمیل ختم ہو جائے لیمو کی کھٹاز ختم ہو جائے پھر اس کو تھنڈا کرو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو پانی پینا ہے ایک چمچ صبح ایک دوپہر ایک شام تین ٹائم یہ لو میرے محترم بھائیو آپ کی نالیاں ایسے صاف ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے